ہسٹری کے تین ساف سے بڑے اور جائنٹ جانور نمبر ثری ٹائٹینو بوہ ٹائٹینو بوہ سامپ کتنا بڑا اور ہترناک ہوگا اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سامپ کی لمبائی تقریباً 42 فٹ سے 50 فٹ کے بیچ ہوتی تھی اور اس کا وزن 1500 کلو تھا یہ سامپ سہریلا تو نہیں تھا لیکن یہ اپنے شکار کو سیدھا نگل جاتا تھا نمبر دو میگلاڈون جنگل کی راجہ شیر کی طرح یہ بھی سمندر کی رانی تھی اور ایسا کوئی سمندری جانور نہیں تھا جو شارک سے ٹکر لے سکے اس کے جبڑے کے لمبائی تقریباً 8 فٹ تھی جو کہ ہاتھی جیسے بڑے جانور کو بھی ایک ہی بار میں نگل سکتی تھی اس کے لمبائی سار سے 70 فٹ کے بیچ ہوتی تھی نمبر وان ٹائٹینو سورس اگر اس وقت کے سب سے بڑے ڈائناسور کی بات کریں تو یہ اس وقت کا سب سے لمبا ڈائناسور تھا اس کے لمبائی 200 فٹ تک ہوتی تھی اس کا وزن 120 ٹرن سے بھی زیادہ ہوتا تھا دوستو بلے ہی یہ جانور بہت بڑا تھا لیکن اس سے کسی بھی جانور کو ہوترا نہیں تھا یوں کہ یہ ماس نہیں بلکہ پیوٹ پودے کھا کر زندہ رہتا تھا